It's okay to be sad ہر انسان کے زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے کہ یہ سندھیرہ بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے لیکن کبھی بھی اندھیرہ پورا کا پورا نہیں رہتا ہے صبح ہوتی ہی ہوتی ہے کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی تو مومن کو کبھی بھی ہوپلس نہیں ہونا چاہے کسی بھی سچویشن کے بارے میں ہوب ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہوب دلا رہا ہے یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا نہ اللہ تجھے ہیٹرٹ کرتا ہے بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انسان کو کچھ سکھانے کے لیے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپراری اصل میں آخرت کی زندگی ہے وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کی بہت سے حکمت ہے اس دیر کی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہے آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے آپ سے کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے آپ کے کونسے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سیچویشن میں ہو تم کس غم میں ہو اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے نو تو ہے ہی نہیں نا ہوپلیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں اس لئے یہ شیطان ہوپلیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے تیرا رب تجھے اتنا دینے والا انکریب کہ تُو راضی ہو جائے گا جو بندہ خود پہ ان میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے تو غم کو بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا غم کو سزا نہ سمجھیں غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لئے کچھ کرتا ہے دیکھیں نا جن سے اللہ نراز ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی مسئیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے ان کا کھانا پینا ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں یہ اللہ تعالی ان کو ڈھیل دے رہا ہے یعنی اللہ ان سے اس حد تک نراز ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیر ہی نہیں کر رہا جس شخص سے اللہ نراز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالی اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت اور یہ کون ہے کیا تُو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھولا دیا اولائقہ هم الفاسقن یہی تو فاسق ہے تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھولا دیا اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے نا ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے کلاس میں آگیا ہے دین کا لیکچر سننے آگیا ہے کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے ورنہ تو اللہ تعالی چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا اللہ اس کی کیر چھوڑ دیتا اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے تو اللہ تعالی اس کو شاید کوئی غم بھیج دے کوئی ٹیسٹ و ٹرائل میں ڈال دے اور وہ بندہ اللہ کے قریب آج ہے اللہ سے امید لگانی ہے انسانوں سے نہیں بیچ میں کوئی پھر وہ شرک نہیں ہونا چاہے بیچ میں نہیں کوئی ہونا چاہے انٹیٹی ساری کی ساری امید اللہ تعالی سے ہیں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالی جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم اللہ حلکہ کر دے گا